جیل میں مختار انساری کو ہارٹ اٹیک کی خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد باندھا جیل سے مختار کو اسپتال لے جایا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے باندھا اسپتال میں جیل سے میڈیکل کے لیے اب اسپتال لے جایا گیا ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے صحیح ہوگی عویناش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عویناش کیا کو جانکاری اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ہارٹ اٹیک کو لے کر خبر سامنے آئی ہے جیل پرشانک کی طرف سے اس ا completamente قراری دیں گے ہر جڈے ہے کہ ہر اٹس ائی ایں ایک بات کریں کہ جب اس لیے کچھ ہوئی ہے participateilation میں بھرتی کرایا ہے اور آپ کو بات یہ ہے کہ جوز سے خبر اس کا نکارا ساتھ ج efت nossa کہوں نے اس کے بعد کی خبط کی جانکھ ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بار پت یہ ہے اس کے بعد باپس عنو نمیل تمہارا ساتھ جایا گیا تھا اس سے پہلے بھی تبیت خراب ہوئی تھی تب بھی اسپتال لے جائے گیا تھا اور پریوار کی طرف سے بھی کئی الزام لگائے جا رہے ہیں فیلحال کس اور اشارہ جاتا ہے موسیقی موسیقی بلکل اللہ وناش لوٹیں گے آپ کے پاس تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر مافیا مختار انساری اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جیل میں مختار انساری کو ہارٹ اٹیک کی خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد باندھا جیل سے مختار کو اسپتال لے جایا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ منگلوار شام کو سوچے بجے انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا جب آئی سی او میں بھرتی کرایا گیا تھا باندھا کے رانی درگاوتی میڈیکل کالج میں بھرتی کرایا گیا تھا مختار انساری جس کی حالت میں اس کے بعد صدھار حالا کی دیکھا گیا تھا آپزویشن میں بھی رکھا گیا تھا لیکن پھر ڈسچارج کیا گیا تھا اور کڑی سرکشہ کے بیچ بعد میں جیل میں شفٹ کیا گیا تھا اور آج پھر سے جانکاری مل رہی ہے کہ مختار انساری کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور مختار انساری کو اسپتال لے جایا گیا ہے ہمارے سیوگی رومان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں رومان کیا کچھ جانکاری کب ہارٹ اٹیک آیا اور کیا بھی اسپتال پہنچایا جا چکا ہے دیکھیں بلکل مختار انساری کو اس سے پہلے بھی سکایت ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو آسیبل نے ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا جس کے بعد گل سے ان کو یہ باندھا جیل کے اندر دوبارہ سکتا ہے تو یہ ایکسکلوزف تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں یہ تصویریں مختار انساری کو جب اسپتال لے جا رہا تھا اس وقت کی تصویریں ہیں جیل میں تبیت بگڑی ہے حالات بگڑے ہیں ہارٹ اٹیک کی بات سامنے آئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اسپتال لے جایا گیا ایسی تصویریں پہلے سامنے آئی تھی جب دکت ہوئی تھی تب بھی اسپتال لے جایا گیا تھا آئی سیو میں بھرتی کر آیا گیا تھا حالانکہ فود پوائزنی کا ماملہ تب سامنے آیا تھا کھانے میں کچھ دکت کی بات ہوئی تھی اس سے پہلے زہر دینے کی بات بھی سامنے آئی تھی شروعاتی جب بات سامنے آئی حالانکہ اب ہارٹ اٹیک کی بات سامنے آئی ہے اور اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے تو پریوار کی طرف سے بھی کئی طریقے کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور اسی بیچ ایک بار پھر سے ہارٹ اٹیک کی خبر سامنے آئی ہے اور اسپتال لے جایا گیا ہے آپ کو بتا دے بانگا جیل سے مختار کو ہسپتال لے جایا گیا ہے ہمارے سیوگی رومان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رومان فلحال حالت کیسی ہے کیا ہسپتال پہنچایا جا چکا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کچھ بات دیکھیں بلکل میڈیکل کالج میں رانی درگاواتی میڈیکل کالج میں مختار انساری کا علاج چل رہا ہے جو سوزر بتایا ہے اس کے مطابق حالا سیلیا سے ہارٹ اٹیک خلال بتایا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے 26 مارچ کو بھی باندھا کے دانے درگاواتی میڈیکل کالج میں مختار انساری کا علاج کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ڈسٹارج بھی کر دیا گیا تھا تب مختار انساری کے بھائی نے جہر دینے کا عروب بھی لگایا تھا حالکہ جانس میں وہ پوری طرح جلط پایا گیا تھا جیل سوزروں کے مطابق وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھے اور جب ڈسٹارج ہونے کے بعد بھی دو ڈاکٹروں کی ڈیوٹی دیا گیا تھا جس کے بعد ڈاکٹر لگاتار ان کی جات کر رہے تھے مختار انساری کو سٹول سسٹم کی بیماری ہے اور زیادہ سمجھ سے آنے پر ہی 26 مارچ کو صبح انہیں میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا تھا چودر گھنٹے علاج کے بعد واپس جیل بھی جا گیا تھا لیکن وہاں پر بھی لگاتار مختار انساری کی دیکھ رک کی جاری تھی چانک سے پھر سے خفر آئی ہے ایڈی جیل نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ مختار انساری کیوں پھر سے میڈیکل کالج لے جایا گیا جیل کے ادھر اس کی طبیت بگڑ گئی تھی اور سکتر بتا رہے کہ ہارٹ اٹیک ہے اور ابھی سیریس کنڈیشن میں علاج کیا جا رہا ہے بھائی افجال کی طرف سے کئی طریقے کے آروپ لگائے گئے تھے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی اور تمام چیزوں کا ذکر بھائی کی طرف سے کئی آروپ لگائے گئے تھے دیکھیں بلکل مختار انساری نے لوکل پرشاہ سنسائی جیل پر جیل میں مارنے کے دمبیر آروپ لگائے تھے اور سلکسہ پر سوال کھڑے کیے تھے لیکن جو ان کی میڈیکل ریپورٹ ہے اور اس کے علاوہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے بعد ایم پی ایم ایل ای پورڈ نے بھی جیل پرشاہ سنسائی مختار انساری کے سواسے سمبزدی ریپورٹ طلب کی تھی جو جیل پرشاہ سنسائی تیار کر رہا تھا جیل کیمپس میں اس کے بعد مختار انساری کی روٹین چیک اپ کر رہی تھی لیکن اب جو جیل ہے انہوں نے بھی اس بات کی کنفرمیشن دیا ہے کہ مختار انساری کے اچانک سے طبیت بگری جس کے بعد اسے میڈیکن کالیج لے جائے گیا سوطر بتا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہے اس سے پہلے مختار انساری کو یورینری ٹیک انسیکشن اور کچھ گیسٹرک پرابلم کے چلتے ہی سپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جس کے بعد اسٹارٹ کر دیا گیا تھا چودہ گھنٹے علاج کے بعد لیکن اب بتایا جا رہا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے کہ مختار انساری کو کس بیماری کے چلتے ہی یا کس سٹروک کے چلتے بھرتی کرایا گیا ہے لیکن ابھی سوطر بتا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا ماملہ ہے اور علاج ابھی پھلال کیا جا رہا ہے بلکل آپ کے پاس لوٹوں گے اویناش بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اویناش کیا یہ کنفرم ہوا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی دکت آئی اس وجہ سے اسپتال لے جائے گیا اسپتال لے جائے جا چکا ہے ڈاکٹرز کی طرح سے کچھ کہا گیا ہے کوئی کانفرمیشن دیکھیں ابھی تک ناپوس جیل پہشاتل کی طرف پر اور نہیں موسیقل کی طرف کوئی ملکل گولیٹنگ داری کیا گیا ہے لیکن اور اٹیک کی پتا رہا ہے جو پشتری بات کی جب پشتری بات عجوب پر آئے گیا تھا تو پیٹ مگر پشت کی آئیتی اور اوین انفرکشن تھا حالانکہ دو دنوں تا کلاہ کوئی ٹاکٹرز کی طرح میں اتفاق کیا کہ ہارٹ اٹیک گیا ہے یا جس بجب پر آئے گیا ہے موسیقل گولیٹنگ دو دنوں تا کلاہ آوینان شلوٹوں گی آپ کے پاس رومان بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں رومان ایکزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے بجے اسپتال پہنچایا گیا تھا اور کتنی دیر سے ان کا جو ہے ٹیسٹ چل رہا ہے observation کے اندر ہیں وہ اور کب تک ڈاکٹرز کچھ بتا پائیں گے بلکل ابھی موسیقل خاص دکھائے نہیں گیا ہے بادہ جیل مکتار انساری کی جو سبیت بکری حالت کو گمبیر ہوتے دیکھ کر آنند پاران میں میڈیکل کالج میں ان کو بھرتی کر آیا گیا بادہ جیل میں مکتار انساری کی سبیت سراب ہونے کے بعد قریب بتایا جا رہا ہے کہ اپنے قریب جیڑ سے دو گھنٹے پہلے میڈیکل کالج میں شفٹ کر آیا گیا ہے اور ہارٹ اٹیک کی بات بتا ہی جا رہی ہے کتنفرمیشن نہیں ہوا ہے میڈیکل کالج شفٹ کیا گیا ہے جیل میں تین ڈاکٹروں کا پینل مکتار انساری کے سواستے پر لگتار نظر بنائے ہوئے تھا لیکن مکتار انساری کے سواستے میں صدار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ 14 گھنٹے علاج کرانے کے بعد جیل میں واپس آئے سے انہیں آسپٹر سے ڈسٹارڈ کر دیا گیا تھا لیکن اچانک کی ان کی حالت جمپید ہوتے دیکھا ڈاکٹر نے دوبارہ سے میڈیکل کالج میں شفٹ کرنا ہوتی سمجھا ہے اب تک یہ جانکاری ہے کہ ڈاکٹر کے رومان جب منگلوار کو ڈسٹارڈ کیا گیا تھا اور دوبارہ سے جیل میں شفٹ کیا گیا تھا کیا تب حالات ایک دم ستھر تھے بہتر تھے مکتار انساری کو دیکھیں یورینی ٹریک میں انفیکشن اور گیسٹر پرابلم کے ذریعے ایسا بتایا گیا تھا کہ انہیں ہسپٹل لے جائے گیا تھا میڈیکل کالج لے جائے گیا تھا اور اسی مہینے ستائیس تاریخ کے دیر رات کری مکتار انساری کو باندھا جیل سے میڈیکل کالج لے جائے گیا تھا کیونکہ ان کے اچانک سے تبیت خراب ہو گئی تھی صبح ہوتے ہوتے ان کے پریوار کو بھی جانکاری پہنچ گئی تھی پریوار بھی پہنچا تھا مکتار انساری کے جو بھائی ہیں وہ افضال انساری وہ بھی پہنچے تھے باندھا مہینے انہوں نے عروب لگایا تھا کہ مکتار انساری کو زہر کیا جارہا ہے کافی سمیہ سے چالیس دن پہلے بھی ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ جو عروب تھے یہ فیلال جانچ میں نیرادھار پائے گئے تھے ایمیل اے پورٹ نے بھی مکتار انساری کی سیعت اور تمام چیزوں کو لے کر جو دستاویز ہے اور جو جانتاری تھی وہ جیل پرشاسن سے مانگی تھی جیل تیجار 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 مکتار انساری کو پھر سے اور تمہیں بیٹ کرایا گیا جہاں پر ہارٹ ایٹیک کی بات دے جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کسی ریس کنڈیشن میں مکتار انساری کا بھی لاز کیا جارہا ہے ابھی پورا افیشل کنفرمیشن اور ان کے میڈیکل بولیٹین آنا بات کی ہے بلکل آپ کے پاس لٹوں گی روان آلوک پانڈے ہمارے سہی ہوگی وہ بھی لکھنو سے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ان کا رکے لیتے ہیں دیکھیں لگاتار پریوار کی طرف سے کئی آروپ لگائے جارے تھے اسپتال پہنچ کر بھی ملاقات کی گئی فیلحال کیا کہنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو آفیشل لائن ہے اگر ہم اس کے بات کہیں تو جو ایڈی جی جیل ہیں سامبت انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ مکتار انساری کی طبیعت خراب ہے اور اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اور کچھ نہیں بتایا ہے اور لگاتار ان کا فون بیاس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں آگے اپنے سینئر افسرز کو بریف کرنا پڑ رہا ہے ریپورٹ دینی ہو رہی ہوگی اور اس وجہ سے ان کا فون ابھی بیزی آ رہا ہے اور بہت زیادہ بات نہیں اپائی